اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائیڈ آنین رنگز بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے جیسا کہ آج کل رمضان ہے تو آپ اسے افتاری کے ٹائم بنا کر سرف کر سکتی ہیں یا پھر کٹس کو بنا کر دے سکتی ہیں یا پھر آپ اسے سٹارٹر کے طور پر بھی یوز کر سکتی ہیں سب سے پہلے اس کیلئے ہمیں آنینز چاہیے بڑے والے آنینز ملوں گی دو عدد اس کے علاوہ میدہ ہمیں چاہیے ہوگا میدہ میں ایک کپ لے رہی ہوں کون فلور ہاف کپ نمک ہز بیزائی کا یا پھر ایک سے دو ٹی سپون اس کے علاوہ سرخ مرچ کا پاورڈر ہمیں چاہیے ون ٹی سپون لہسن کا پاورڈر ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اور ساتھی ہمیں کالی مرچ کا پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں بیکنگ پاورڈر چاہیے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر ہمیں چاہیے ون بائی فورٹی سپون انڈے ہمیں ایک سے دو عدد چاہیے دودھ ہمیں چاہیے چلڈ کیا ہوا ہاف گلاس کوٹنگ کے لیے اگین ہمیں میدہ چاہیے ہوگا اور ساتھی ہمیں بریڈ کرمز چاہیے یہ میرے ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں تو یہ ہم حضبے ضرورت یوز کریں گے سب سے پہلے ہم آنینز کو ایسے کر کے بیچ میں کٹ کریں گے اور تھوڑے بڑے سائز کے رنگز بنا کر ہم سیپریٹ کر کے ایسے رکھتے جائیں گے دو سے تین عدد پیاز آپ لے سکتی ہیں اور اس کے بیچ والا حصہ جو ہے اسے آپ ڈسکارٹ مت کیجئے اسے آپ کسی بھی کری میں یوز کیجئے گا سب سے پہلے ہم ایک بال لیں گے اس میں میدہ اور کان فلور ایٹ کریں گے اور ساتھی ہم سارے سپائسز بھی اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اورگانو بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو سپائسز تھوڑے سے زیادہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو ریڈ چلی زیادہ پسند ہو تو آپ 1 ٹی سپون کے بجائے 2 ٹی سپون بھی یوز کر سکتی ہیں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سائٹ پر رکھیں گے اور ہم انڈی جو ہیں اسے ہم توڑ کر ایک بال میں ڈالیں گے اور اس میں ملک ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یاد رکھیں کہ دودھ آپ چلڑ ہی لیں یعنی اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا دودھ آپ لیں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور اب یہ مکسٹر جو ہے ہم فلور کے مکسٹر میں آہستہ آہستہ ایڈ کرتے جائیں گے ہم اسے ایک تھک سا بیٹر بنائیں گے جو کہ ڈرپنگ کانسسٹینسی کا ہوگا لیکن بہت زیادہ تھن بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ایسے کر کے اس کی کانسسٹینسی ہونی چاہیے اگر بہت زیادہ تھن ہوگا تو یہ کوٹ اچھے سے نہیں ہوگا اب ہم انین رنگز کو جو سیمپل ہم نے میدہ لیا تھا ایک کپ اس میں ہم اچھی طرح سے کوٹ کریں گے سارے انین رنگز کو اچھی طرح سے ہم نے میدے میں کوٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا ہم اسے بیٹر میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے بیٹر میں ڈپ کر لینا ہے تاکہ یہ اس پہ سٹک ہو جائے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اچھی طرح سے بیٹر کو سٹک کر لینے کے بعد ہم اسے بریٹ کرمز میں کوٹ کریں گے اگر آپ چاہے تو آپ اس کی ڈبل لیئرز بھی کر سکتی ہیں بریٹ کرمز میں کوٹ کر لینے کے بعد آپ اسے اگین بیٹر میں ڈپ کریں اور پھر سے اسے بریٹ کرمز میں کوٹ کریں تو یہ اس کی ڈبل لیئرنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اسے میڈیم ہاٹ آئل میں فرائے کریں گے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم ہاٹ آئل میں ہم اسے فرائے کریں گے تاکہ اندر سے پیاز کچھی نہ رہے اور اچھے سے اس کا کلر بھی آ جائے میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے فرائے کرنا ہے ایک طرف سے اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اگر آپ کو یہ ایکسٹرا کرسپی ایکسٹرا کرنچی چاہیے تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ کر سکتے ہیں میں پھر سے یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتی ہیں اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا کلر اچھے سے آ گیا ہے تو اب ہم اسے کچن پیپر پر ڈیش آٹ کریں گے تاکہ ایکسٹس آئل اس کا جذب ہو جائے تو یہ ہمارے کرسپی اور کرنچی فرائٹ انین رنگز تیار ہیں آپ اسے بنائیے ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور ہمیں جوائن کیجئے ہماری فیس بک پیج لیولی کوکنگ پر اللہ حافظ